تسحروا کہ سہری کرو سہری کا کھانا کھاؤ فَإِنَّ فِسْسَغُورِ بَرَكَةً کیونکہ اس کھانے کے اندر برکت ہے ناظرین رمضان مبارک کے اندر دو اوقات بڑے ہی بابرکت اوقات ہوتے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں مسلمانوں میں اور رمضان مبارک کے مہینے میں اگر یہ دو وقت نہ ہوں اور ان دو وقت کے جو لوازمات ہیں وہ نہ ہوں تو رمضان کا جو تصور ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ایک تو افطار کا وقت ہے کہ افطار کے وقت میں مسلمان بیٹھتے ہیں مساجد کے اندر اپنے گھروں کے اندر اور دسترخان سجاتے ہیں اور الحمدللہ اب تو مختلف شاہراؤں پر بزاروں میں دسترخان لگتے ہیں اور افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس میں روزہ افطار کیا جاتا ہے تو افطار کے حوالے سے تو کافی گفتگو ہوتی ہے اور ہنی بھی چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں مبارک وقت ہے لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک دوسرا جو وقت ہے وہ سہر کا وقت ہے اس حوالے سے بات کروں گا اور سہری کے حوالے سے بات کروں گا کہ سہری کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور سہری کا کیا تصور ہے سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں روزہ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب تک کہ جو رات کا جو سیاہ سیاہ دھاگا جب تک کہ سفید دھاگا اس سے جدا نہ ہو جائے تو اس وقت تک کھاؤ اب یہ یعنی ایک مثال دے کے فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ صبح صادق ہے اور سہری کا وقت ہے کہ اس وقت تک کھانا ہے جب تک کہ تو یہ صبح صادق کا وقت ہے اور پھر رات کو روزے کو پورا کرنا ہے رات تک تو حتی اتابیجنا سے اور زیادہ وضاحت کر دی کہ یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے اب سہر پہلے تو لفظ سہر کہتے کس کو ہیں دیکھیں سہر اگر سحر یا سحور ہو تو اس میں اسم کا سیغہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سہری کے وقت کا کھانا اور سحور ہو تو اس کا وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت جس میں کھانا کھایا جائے اچھا یہ تو دو لفظ ہو گئے اگر اس کو مزدر مان لیا جائے یا اسم مان لیا جائے اور سہر لغتن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کنارے کا یعنی کنارہ ہونا تو کیونکہ یہ رات کا کنارہ ہوتا ہے یہ وقت اس لئے اس کو سہر کہا جاتا ہے تو یہ تو اس کے لغوی مانا ہو گئے اور شریع مانا کیا ہو گئے کہ جب صبح صادق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکنا ہے اس کو روضہ کہا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے صبح صادق اور ایک ہوتی ہے صبح قادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشاروں سے بیان کر کے فرمایا کہ صبح قادب کون سی ہوتی ہے صبح قادب وہ ہوتی ہے کہ جب ایک سفید دھاری روشنی نیزے کی طرح یعنی جیسے نیزہ ہوتا ہے اس کی اٹھانے ایسی ہوتی تو ایسے اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ روشنی اس طرح سے ظاہر ہو جیسے نیزے کی طرح ظاہر ہو اور ظاہر ہو کے ایک دم غائب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں صبح قادب یعنی وہ صبح جو جھوٹی ہے یعنی ابھی صبح ہوئی نہیں ہے اس کو قادب اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے یعنی ابھی صبح ہوئی نہیں لیکن وہ لوگوں کو شک میں دال دیتی ہے کہ بھئی صبح ہو گئی ہے تو لہذا وہ حقیقتاً صبح ہوئی نہیں ہوتی تو اس کو صبح قادب کہا جاتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق وہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ شہادت کی انگلی سے آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس آسمان کے دو کنارے ہیں اور ان کناروں سے ایک صفیدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ صفیدی ظاہر ہوتے ہوئے ایسے پھیلتی ہے جب ایسے پھیلتی ہے اس طرح سے صفیدی پھیلتی ہے تو اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ وہ سچی صبح ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب صبح ہو چکی ہے اور فجر کا وقت ہو چکا ہے تو اب آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے صبح صادق کے بعد ہی فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کے بعد نہیں ہوتا ہے صبح صادق کے بعد ہوتا ہے تو صبح صادق کے بعد فجر کا وقت بھی ہو جاتا ہے نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے اور سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو لہذا ایک بات تو آپ حضرات نے سمجھ لی کہ بھئی صبح صادق کیا ہے اور صوبہ کاظب کیا ہے صوبہ کاظب وہ روشنی ہے سفید روشنی جو نیزے کی طرح ایسے زمین نیچے سے اٹھے اور اوپر آسمان کی طرف جائے اور ادم غائب ہو جائے اس کو کہتے ہیں صوبہ کاظب اور صوبہ صادق کیا ہے کہ اس طرح سے کناروں سے روشنی نکلے اور یوں کر کے پھیل جائے اور پھر پھیلتی ہی چلی جائے یعنی روشنی پھر آہستہ آہستہ ہوتے 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 پھر جو ہے بلکل دن جو ہے وہ نکلائے اور روشنی ہو جائے اور رات بلکل تاریخی رات کی تاریخی ختم ہو جائے اس کو صوبہ صادق کہتے ہیں تو لہذا اب جو سہری کا وقت ہے اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ سہری کا پہلے اسلام کے اندر کیا کانسپٹ ہے اب پہلے آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ سہر کا مطلب کیا ہے دوسرا آپ نے صوبہ صادق کو سمجھ لیا صوبہ کاظب کو سمجھ لیا اب آ جاتے ہیں سہری کے اوپر کہ بھئی جو سہری کا جو کانسپٹ ہے یہ اسلام کے اندر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو برکت کا کھانا کھانا ہے انہ فی السحوری برکا کہ سہری کا کھانا جو ہے وہ برکت والا ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ سحور ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سہری کا وقت برکت والا ہے اور سحور ہو انہ فی السحوری برکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہری کا کھانا کھانا برکت ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ سہور کے اندر بھی برکت ہے اور سہور کے اندر بھی برکت ہے سہور اور سہور اور دونوں کے اندر برکت ہے کہ وہ کھانا بھی بابرکت ہے اور وہ وقت بھی بابرکت ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا چلو برکت والا کھانا کھاتے ہیں یعنی اس کھانے کو آپ نے برکت والا کھانا کھا ابھی پچھلے دنوں میری وائف مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی افتاری کرانے کی تو بڑی فضیلتیں ہیں اور افتاری تو بڑے زوق اور شوق سے کروائی جاتی ہیں اس کے فضائل بھی ہیں تو کیا سہری کی بھی فضائل ہیں تو میں نے عرض کیا کہ سہری کی بھی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا چلو برکت والا کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے دعوت دی اور اس کھانے کو برکت والا کھانا کھا تو لہذا اس کو جو اگر کسی کو سہری کرواتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی تو لہذا اب اس کھانے کو بھی باورکت کہا جاتا ہے اور اس وقت کو بھی باورکت کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دیکھو یہود یعنی جو اور مذہب کے ماننے والے ہیں یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں بنیادی فرق کیا ہے وہ سہری کا فرق ہے کیونکہ وہ سہر کا سہور جو ہے وہ کھانا سہری کے وقت میں وہ تناول نہیں کرتے اور مسلمان جو ہے وہ تناول کرتے ہیں تو اب اس لئے کہا گیا کہ تسحروا کہ سہری کرو سہری کا کھانا کھاؤ فَإِنَّ فِي الصَّحُورِ بَرَكَةَ کیونکہ اس کھانے کے اندر برکت ہے اس لئے فرمایا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُسَاحِرِينَ عَلَى الْمُسَاحِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر کیا کرتے ہیں برکتیں نازل فرماتے ہیں فرشتے بھی اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو لہذا اب یہ وہ کھانا ہے جس کے اندر برکت رکھی ہے جو کھا رہا ہے اس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو اب اور بنیادی طور پر مسلمان سہری کرتا ہے اور جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ سہری نہیں کرتے تو لہذا اگر اگر کوئی شخص جو ہے وہ رات کو کھانا کھائے اور کھانا کھا کے سو جائے ترابی پڑے کھانا کھائے اور سو جائے اور صبح اٹھے صبح سادی کے وقت میں اور فجر کی نماز پڑھ لیں تو لہذا اب اس کا روزہ تو ہو جائے گا روزہ ہو جائے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے روزہ ہو جائے گا لیکن اس نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف بردی کی اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف بردی کی کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے کہ سہری کا کھانا تو لہذا اس نے کیا کیا کہ ان کی مشابت اختیار کی ایک تو ہوتا ہے کہ آک نہیں کھلی وہ الگ بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عادت بنا لیتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سہری میں اٹھتے ہی نہیں ہیں صبح فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو لہذا ان کیلئے یہ وعید ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ کرو اور اگرچہ کہاں کہ اگرچہ بھوک نہ لگ رہی ہو پھر بھی ایک گلاس پانی پی لینا اور خجور کا کھا لینا اس لئے دیکھیں کہ خجور کے بارے میں فرمایا کہ خجور کا کھانا بابرکت ہے کیونکہ سہری کی ابتداء روزے کی ابتداء بھی اس سے ہونی چاہیے اور اس کی انتہا بھی اس سے ہونی چاہیے کہ سہری میں آپ خجور کھائیں اور افتار کے اندر آپ خجور سے افتار کریں تاکہ دونوں وقت جو ہے وہ بابرکت جو اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو جو فضیلت دیا برکت عطا کی ہے تو وہ دونوں سے ابتداء اور انتہا ہو دونوں وقتوں میں خجور سے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بھی بابرکت کہا ہے اور اس وقت کو بھی بابرکت کہا ہے اچھا اب دیکھیں جو بنیادی طور پر کیوں اسلام فوکس کرتا ہے اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور دالتے ہیں کہ بھئے سہری کھاؤ اگرچہ چند دانے خجور کے کھالو یا ایک پیالہ دودھ کا پیلو یا پانی پیلو کیوں وہ اس لیے کہ اس سے آپ کو سارا دن جو ہے وہ طاقت حاصل ہوگی دیکھیں جب آپ سہری نہیں کھائیں گے تو پورا دن آپ کا چٹ چڑا ہو کر گزرے گا آپ کو غصہ آئے گا اور پھر آپ کو تقویت بھی حاصل نہیں ہوگی اور آپ کو کمزوری محسوس ہوگی تو اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان کو جو ہے وہ عذیت میں مبتلا کرے اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ روزہ رکھے لیکن ایسی حالت بھی نہ ہو کہ بلکل ہی ایسا ہو جائے کہ بلکل گرنے والا ہو ختم ہونے والا ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ کھانا کھانے سے منع کیا ہے کہ سہری کے وقت میں اتنا نہ کھایا جائے کہ پھر روزہ کی افادیت ہی ختم ہو جائے اور اس کی برکات بھی حاصل نہ ہو سارا دن جو ہے وہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں بدعزمی ہو گئی ہے ایسا بھی نہ ہو تو افطار کے وقت میں بھی ایسی ہی کہا گیا ہے کہ ہلکہ افطار کیا جائے اور اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ہلکی افطاری سہری کی جائے تو لہذا اب یہ دونوں چیزیں ہیں اور اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ سہری کو آخری وقت میں لے جا کے کرے گی اور افطار کو اول وقت کے اندر کرے گی اچھا آپ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہری کو آخری وقت تک کہاں لے کے جائے کہاں تک لے کے جائے ہمارے ہاں مختلف قسم کی کانسپٹ پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک کانسپٹ یہ ہے کہ جب سہری کا وقت ہوتا ہے آذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جب تک آذان ختم نہ ہو تو کھانا کھایا جا سکتا ہے پانی پیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی میں تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آذانیں ہوتی تھی ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آذان دیا کرتے تھے جو کہ تحجد کی اور سہری کی آذان ہوتی تھی اور وہ تحجد کی آذان ہوتی تھی سہری کی آذان ہوتی تھی اور اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ دالے کہ جس کی وجہ سے تم کھانا پینہ چھوڑ دو تو اس سے لوگوں نے غلط مطلب لے لیا کہ مطلب یہ ہے کہ بلال کی اذان دھوکے میں نہ دالے اور کھانا پینہ نہ چھوڑو تو وہ یہ سمجھے کہ اس سے مراجع فجر کی اذان ہے تو لہذا جب اذان ہو رہی ہے حضور نے فرمایا کہ بھئی کھاؤ اور دھوکے میں نہ دالے تو لہذا ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ حضور بلال رضی اللہ تعالی نے جو اذان دیا کرتے تھے ناظرین وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ سہری کی اذان ہوتی تھی وہ تحجد کی اذان ہوتی تھی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بھئی تمہیں ان کی اذان دھوکے میں نہ دالے تو لہذا جو حضور عبدالعب نے مکتوم رضی اللہ تعالی نے اذان دیا کرتے تھے وہ اذان ہوتی تھی صبح صادق کی فجر کی اذان ہوتی تھی تو لہذا اس کے اس پر جو ہے اگر اب آج کل کیونکہ عام طور پر فجر کی اذان ہی دی جاتی ہے سہری کی اذان نہیں ہوتی فجر کی اذان دی جاتی ہے مکہ مدینہ میں ویت المقدس میں تو ہوتی ہے سہری کی اذان ابھی بھی ہوتی ہے الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں تحجد میں اذان ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی تو جب نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں جو ادان ہوتی ہے وہ فجر کی ادان ہوتی ہے اور فجر کی ادان اس وقت دی جاتی ہے جب صبح صادق کا وقت ہو چکا ہوتا ہے ہاں اب اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی نے پیالہ اٹھایا وہاں کھانے کا اور ادان ہو رہی ہے تو اس پیالے کو نہ رکھیں جب تک کہ وہ اس کھانے کو ختم کر لیں تو اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ازان جو ہے وہ دو چار منٹ پہلے دے دی جاتی ہے اس زمانے میں تو ایسی ہوتا تھا نا کہ کوئی ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی تو تھی نہیں اور ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ کوئی آپ ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی تلاش کرنے جائیں کہ آپ کہیں کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ گھڑیاں ہمارے پاس تو گھڑیاں ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہے لیکن بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بھی لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہے یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ تو سورج غروب ہونے پر افطار کرتے ہیں اور اسی طرح سے صبح صادق جو ہے وہ روشنی دیکھ کر وہ روزے کو بند کرتے ہیں ان کے ہاں تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا ابھی بھی دنیا میں ایسے ملک ہیں یہ جو وہ ادان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ادان ہے جو صبح صادق کی ابتدا پہ ہوتی ہے جیسی صبح صادق کا وقت ہوا اس وقت ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا یہ ضرور کہا جائے کہ بھئی خلاف اولا ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو لہذا یہ اس ادان کی بات ہے تو یہ بات بھی کلیر ہو گئی تو لہذا آج ہمیں سہری کو جو ہے وہ اپنا معمول بنانا چاہیے اور اس کی دیکھیں کئی برکات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سہری کے وقت میں اٹھتے ہیں تو وہ ایک انتہائی درجہ مبارک وقت ہے تو یقینی طور پر جب آپ اٹھیں گے تو آپ کلمہ پڑھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے تلاوت قرآن پاک کریں گے آپ ہو سکتا ہے کہ دو رکات تحجد کبھی پڑھ لیں اور آپ دعا بھی مانگ لیں کیونکہ وہ وقت ایسا ہے نا اور اس وقت میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور مبارک وقت ہوتا ہے تو لہذا اس کے اٹھنے کے فوائد ہی ہیں نقصانات نہیں ہیں کہ اگر آدمی سہری میں اٹھتا ہے تو اس کے کئی فوائد ہیں یعنی روحانی طور پر بھی کئی فوائد ہیں اور ایک تو یہ ہوگا کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس نے سہری کھا لی برکت کا کھانا اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ فجر کی نماز وقت پر پڑھ لے گا اگر وہ رات کو نہیں اٹھتا ہے سہری میں تو سم ٹائم فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو لہذا رمضان کے اندر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے فقہہ نے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ سدس رات کا چھٹا حصہ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ رات کو آپ پوری رات کو چھے حصوں میں تقسیم کر دیں اور اس کے اندر جو آخری حصہ ہوگا اس کو جو چھٹا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سہری کا وقت ہے جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ ہم وفتاری کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ نو بجے کر رہے ہیں نو بجے افتاری ہو رہی ہے اور تین بجے بند ہو رہا ہے تو اب کتنے گھنٹے ہو گئے اب یہ چھے گھنٹے ہو گئے اب یہ چھے گھنٹے ہو گئے تو اب سہری کا وقت کونسا ہوگا تو اس کے اندر سہری کا وقت ہوگا دو بجے سے لے کے تین بجے تک کا یہ چھٹا گھنٹا ہے چھٹا ٹائم ہے یہ صدوس حصہ ہے تو دو بجے سے لے کے تین بجے تک کا جو وقت ہوگا یہ اب سہری کا وقت کلائے جائے گا اب اس وقت کے اندر جو کھانا کھا رہا ہے اس وقت کے اندر جو عبادت کر رہا ہے اور جو ساری فضیلتیں آئی ہیں وہ پھر اس وقت کی آئی ہیں یہ بارہ بجے والی نہیں ہے کہ بھر بجے کوئی کھا رہا ہے کوئی ایک بجے کھا رہا ہے تو وہ جو آخری حصہ چھتا حصہ تو وہ جو ہے اس کو کاؤں کیا جائے گا سہری کا وقت تو اللہ تعالیٰ ناظرین مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکات عطا فرمائے دیکھیں واحد کھانا ہے جس کے کھانے پہ اللہ تعالیٰ رحمت ناظر فرمارا ہے جس کے کھانے پہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں فرشتے رحمت ناظر فرمارا ہے جس کے کھانے پر جس کھانے کو برکت کا کھانا کھائے جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ پھر تو خوشی کے ساتھ کھانا چاہیے نا